اب آپ کو بتائیں ناظرین مزے کی بات جس طرح ٹیکنالوجی میں دنیا ترقی کر رہی ہے ٹھیک اسی طرح فراڈ کرنے والے بھی اب پیچھے نہیں آئے دن چہریوں کے ساتھ موبائل سکیم کے سننے کو ملتی ہے تو کبھی آن لائن فراڈ کی خبر آ جاتی ہے آخر سائبر دنیا میں آپ اپنی پرائیویسی کا تحفظ کیسے کریں اسی پر مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بیگسٹ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ رائد احسن رائد احسن نے میں جوائن کر لیا ان سے بات بھی کریں گے اور حالیہ دنوں جو ہے وہ سعودیہ کے شہر ریاض میں ایک سیمینار بھی ہوا ہے سائبر سمیٹ سائبر نیکسٹ سمیٹ کے نام سے جس میں انہوں نے شرکت بھی کی دیا اسلام علیکم ویلکم ٹو شو رائد ویلکم السلام آجے رائد سب سے پہلا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فراڈز ہوتے ہیں موبائل ایپس کے ذریعے موبائل آپ کا ہیک کر لیا جاتا ہے اس میں موسٹلی جو پرمیشنز دینے کا کام مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم بینا پڑے ایکسپٹ کرتے جاتے ہیں اور انہیں پرمیشنز دیتے جاتے ہیں اس کا کتنا پرسنڈ ہاتھ ہے یہ پرمیشن ایکسپشن کے لائک حساب سے ہم لوگ سبھی پرائیویسی پولیسی جو کہ لکھی ہوتی ہے پرائیویسی سٹیٹمنٹس کے آپ نے پڑھ کے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے ہم بینہ دیکھے کر دیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کو ان ڈیٹیل نہیں پڑا کیونکہ وہ ہوتی تھی نمبی کافی لوگ اگنور کر دیتے ہیں لیکن کچھ لکھتے ایسے ہیں کہ جیسے کلون کرتے ہیں کلون مطلب جیسے فشنگ کوئی ویب سائٹ ہو دیا پھر ایمیل ہوتی ہے اس کی یو آر ایل میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے جیسے یو آر ایل کافی ٹائم سیم لگتا ہے بندہ یا پھر کوئی بھی جو وکٹم ہے وہ بکڑ نہیں پاتا کہ یہ کون سا لیٹر ہے سپوز لورکیس ایل اور ای میں کوئی یو آر ایل میں ایسا صرف ایک لیٹر چینج کیا ہو جس کے لئے سے حکر is able to get into your systems تو وہ ہم لوگ اس پر بھی برائیویسی پولیسی ٹک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کلون کرتا ہے اور it doesn't mean anything to the website وہ بس ایک شو پیس کے ساتھ سے رکھی ہوتی ہے اس کو بس ٹک کر دیتے ہیں اور move on کر دیتے ہیں اسے تو ہم خیر ip address کے ذریعے بھی track out کر کے اس کے follow up لے سکتے ہیں اس کے تو بہت سارے طریقے کار ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس فیلڈ میں جسے ہم cyber security بھی کہتے ہیں اور آج کل commoner جو ہے ethical hacker جو ہے اس نام سے پکارتا ہے اس فیلڈ میں آپ کا آنک کیسے ہوا کیسے یہ journey شروع ہوئی اچھا تو journey میری اصل میں covid کے دوران شروع ہوئی تھی the year of 2020 تو اس وقت جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سب کچھ online ہو گیا تھا اس وقت اور lockdown میں پڑھائی بھی online تھی e-commerce بہت بوسٹ ہو گیا تھا تو اس وقت میں نے یہ نوٹ کری تھی کہ teachers جو تھے وہ زیادہ attention نہیں دے پا رہے تھے اپنے students کی طرف نہ اتنا engaging کر رہے تھے پڑھائی کو تو میں نے ایک decision لیا کہ میں اپنے passion کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا goal یہ ہے اور یہ passion مجھے مطلب یہی میرا کریئر میں ہے میں نے excel کرنا ہے تو میں نے morning 6 سے evening 6 تک میں hustle کرتا رہتا تھا اسی کے پیچھے without distractions اور الحمدللہ time utilize کرنے کے بعد میں نے جو achieve کر چکا ہوں اور آپ لوگ کی دعاوں سے اور support سے achieve کر رہا ہوں وہ الحمدلہ fulfill ہو رہا ہے اور اس میں interest میرا interest میرا gaming کے ذریعے آیا تھا آج کل آپ کو بتا ہے جی آج کل آپ کو بتا ہے وہ جو پی ایس فور کنسولز آتے ہیں تو اس میں ایک game تھا watchdogs کے نام سے اس میں سب کچھ آپ کو ہیکنگ کے بارے میں بتاتے تھے کہ بندہ چلتے پھرتے گاڑیاں ہیک کر سکتا ہے موبائل فون ہیک کر رہا ہے سی سی ڈی ویز تو میرے اندر یہ curiosity بڑھتی تھی کہ یہ چیز ایکشوال میں ہوتی ہیں یا پھر سارے ایسی ہوتے ہیں کہ اپنے بینیفٹ کیلئے ہیک کرتے ہیں لیکن جب میں الحمدللہ ایسی ایج میں پہنچا ہوں تو مجھے اب پتا چلے کہ ہیکرز کی کیٹیگری ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے منشن کیا ایتھیکل ہیکرز ہم لوگ وہی ہیں ہم کمپنیز ہمیں ہائر کرتی ہیں ہم ان کو ہیک کریں ان کی ورنیبیلیٹیز بتائیں ریپورٹنگ دیں تو الحمدللہ جیسے کبھی انشاءاللہ میرا کراچی آنے کا ہو تو ہم demonstrate کر سکتا ہوں کہ کتنی مجھے اب ان ڈیٹیل جو ہے اپ یہ بتائیے گا کہ جی ایک ایک ایتھیکل ایک ایک ایتھیکل ایک ایک آپ کی اتھیکل ایک ایتھیکل ایتھیکر سکیلز کو سیل کر سکیں کمپنیز ان کو جان سکیں انٹرنیشنلی وہ پھر اپنا سٹارٹ اپس کرنے کے لیے ان کو اپرچنیوٹیز مل جاتی ہیں ایتھیکل ہیکرز کو وہ جب ہائر ہوتے ہیں وہ کمپنیز کو ہیک کرتے ہیں ریپورٹنگ بناتے ہیں ویلنیبیلیٹیز بناتے ہیں تو ایک کریڈیبیلیٹی بڑھتی ہے اسے اور ایک زیادہ ٹرس پیدا ہوتا ہے کمپنی اور ہیکر کے بیچ میں تو اس طرح ہیکر بھی نو نو تک کمپنی کا بھی نام بوسٹ ہوتا ہے زبردہ اچھا رائد مجھے ایک چیز اور بتائیے گا جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اور عوام کے لیے بھی جو ہے وہ میں اسے اگر الیبریٹ کرنا چاہوں تو یہ آپ کو یہ کمپنی اپنے سیکیورٹی سسٹم کے لیے ہائر کرتی ہے آپ ان کی کمپنی کے سیکیورٹی سسٹم میں لوپ ہولز کو ڈھونڈتے ہیں اور ان لوپ ہولز کے ذریعے اس سسٹم کو ہیک کر کے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ لوپ ہولز ہیں انہیں آپ کور کر سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے جی جی بالکل پھر آپ اس کا سلیشن بھی دیتے ہیں کہ اسے کور کیسے کیا جا سکتا ہے جی میرا بالکل یہی ایم ہے کہ ایسا ایک سٹارٹ اپ ہو جس میں آل ان بن ہوں آپ کو بلو ٹیم کے ساتھ بلو ٹیم مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ دیفنسیف کہ آپ اس کو سیکیور کس طرح کر سکتے ہیں وہ بھی اور ریڈ ٹیم مطلب آپ ہیک اس طرح کر سکتے ہیں میرا یہی ایک ایم ہے کہ میں ایسا سٹارٹ اپ بنا ہوں جس میں آل ان بن ہوں ایک ہیک ہیکنگ بھی کرے کمپنی پلس آپ کو سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرے ایک ریڈیشنز دے سرٹیفیکیشنز دے تاکہ آپ کی بزنس کو بھی فائدہ ہو کنٹری کو فائدہ ہو اور جو ایڈکیشن ہے جو ینگسٹرز پڑھنا چاہتے ہیں سائبر سیکیورٹی بارے میں ان کو بھی فائدہ ہو بلکل ایسا یہ رائیڈ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی سائبر اٹیکس کا اب ہم سن رہے ہیں کہ اب دور وہ آگیا ہے کہ جی آپ کے بینکنگ سیکٹر کے اوپر بھی سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کے فائننسل سیکٹر کے اوپر بھی سائبر اٹیکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اسے ڈائیگناؤز کرنا ہے اس کا پتہ لگانا ہے اس کے پیچھے جانا یہ ایک آپ جیسے جو کہ آپ کی فیلڈ ہے ایتیکل ہیکر انہی کا کام ہے اور وہ اسے بہترین طریقے سے کر بھی سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اسے جو آپ نے ایتیکل ہیکنگ جو بھی سیکھی ہے اور جو سلیوشنز آپ لے کر آ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ اس ایک پلیٹ فارم کو لاؤنچ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں ون یونٹ سلیوشن کے طور پر موجود ہو ابھی تک کیا آپ کی اچیویمنٹ کیا ہے رائد میں چاہوں گا کہ عام تک آپ کی اچیویمنٹ بھی پہنچیں جی تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں 2020 سے سٹارٹ کیا تھا لرننگ فیز میں میں نے سرٹیفیکشن سے لیتی اس وقت اور پرپل ٹیمنگ کی سرٹیفیکشن میں لیے بہت فائدے منتی جو کہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا ریڈ ٹیمنگ پلس بلو ٹیمنگ یہ سرٹیفیکشن یہی آپ کو کو یہ پہچاند دیتی ہے کہ وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کر سکتا ہے اور 2022 میں جب میں مووو آن ہوا تو میں نے ایک فرس مجھ اپرچونیٹی ملی بلیک ہیٹ میڈلیس ان ایفریکا کی جہاں پر میں نے سپیک کیا تھا یہ ریاد مہل ہوئی تھی اور پھر 2023 میں جائسک جو کہ دبائی میں تھی گورنمنٹ ہوسٹڈ وہاں پر بھی میں نے دیمونسٹریٹ کیا تھا کہ ساون کے ذریعے کس طرح حق ہو سکتے سسٹمز اور دن ایک ساتھ کر سکتے ہیں ای 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 آسو چیزیں سیریز میں جہاں پھر ریاد اور ابھی جو ریسنٹ میں نے دی ہے کانفرنس ایک یورٹی کانکلیف کی وہ کمپنی سے ہل تھی دبائی میں اور گورنمنٹ ہوسٹڈ تھی جس میں میں نے یہ دیمونسٹریٹ کیا تھا کہ انڈرویڈ فونس جو کہ فلی پیشت ہوتے ہیں فلی سکر ہوتے ہیں ان کو ایک ہکر دو منٹ کے اندر کس طرح هک کر سکتا ہے جس کی وجہ سے کافی جب آپ نے یہ بات کے ہی دیئے کہ دو منٹ کے اندر phone جو ہے انڈرویڈ کو ہیک کیا جا سکتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا اتنے ایزی گیٹوے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایک hacker آپ کے فون کو ایزیلی ایکسس کر سکتا ہے جن سے ہم اپنے آپ کو شیکیور کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں بچانے کی easy gateway تو نہیں کہہ سکتے مطلب جسے ہر ایک system کے اپنی complexity levels ہوتی ہیں suppose میں نے جو hack کیا تھا جو company جس نے موبائل بنایا ہے وہ اپنی طرف سے پوری security پروائیڈ کرے گی لیکن جو user ہے موبائل کا اس کی بھی responsibility بنتی ہے کہ وہ اپنے assets اپنے devices کو secure رکھے اور کافی times یہ ہوتا ہے کہ installation from unknown sources یہ کر دیتے ہیں تاکہ اپنا program چل جائے گوگل پہ لوگ کافی tick mark کرتے تھے اس کو کہ میں نے بس download کرنا اور میرا کام ہو جائے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کافی applications جو ہوتی ہیں programs ہوتے ہیں progenalized ہوتے ہیں کہ سامنے مطلب سامنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ legitimate program ہے لیکن پیچھے ایک malicious program code جو ہوتا ہے وہ execute ہو جاتا ہے اور آپ کا پورے assets آپ کی confidential data etc سب کچھ hacker کے ہاتھ میں آجاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ user جو end point user ہے موبائل کا یا پر کسی بھی device کا اس کی responsibility بھی ہے اس سے differentiate کیسے کیا جا سکتا ہے کوئی easy way ہے جس سے ہمیں یہ پتا لگا سکیں ایک عام user جو ہے میرے جیسا وہ یہ پتا لگا سکے کہ جی یہ program جو ہے یہ backhand کے اوپر malfunction ہوا ہوئے اور fronthand اس کا یہ چل رہا ہے مطلب firstly تو آپ کو آج کل google بھی اتنا enhance ہو گیا کہ وہ downloading سے پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ malware ہے یا پھر کچھ اس کے اندر errors exist کرتے ہیں تو اسی وقت ہمیں یہ پہچان لیا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا یا پھر کوئی ایسی you know trusted source آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں untrusted source سے نہیں اور secondly جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے AI AI امرج ہو رہا ہے اس کے ساتھ technology بھی امرج ہو رہی ہے اور cyber security بھی امرج ہو رہی ہے اس کے ساتھ کیونکہ جس جس طرح AI پڑھ رہا ہے اس طرح vulnerabilities بھی بڑھ رہی ہیں اور ایک hacker یہی مقصد ہے کہ وہ دن بہ دن sophisticated ہو hacking میں اور جلدی کام کر سکے اپنا کیونکہ hackers اتنا time اب وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اتنا time لے victim تک پہنچ لے کیونکہ anti-virus بنانا ایک hacker کا کام ہے ethical hacker کا کام سمجھ لیے ایک anti-virus کا بنانا ہے لیکن اس سے پہلے virus بنا ہوتا ہے جو کہ hacker بنا کے آپ کے system میں گھس جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ quick ہونا پڑے گا بہت زیادہ sharp ہونا پڑے گا thank you so much رائد آپ ہمارے ساتھ تھے افاظت جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے اور جتنی بھی چیزیں وہ آپ نے خود ہی سامالنی ہے تو بس جاتے رہتے کوئی tip جو ہے اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے users کو mobile users یا device users کو تو ضرور بتائیے گا mobile users جتے بھی جو technology users ہیں ان کو میں یہی بولوں گا کہ آپ cyber security سے updated رہے ہیں ضرور کیونکہ cyber security اور جسی بھی کسی بھی type کی security آپ assets کو سامالنا چاہتے ہیں وہ آپ کی family's privacy آپ کی company کی reputation کو بھی effect کر سکتی ہے بالکل ایسا ہے thank you so much رائد آپ ہمارے ساتھ تھے رائد احسن بہت ہی زبردست آپ نے ہمیں ساری سے بتائیں thank you so much subscribe کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے